ہیلو ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آپ کو ٹائٹل اور تھم نیل دے کر سمجھ آئی ہی کیا ہوگا کہ آج ہم کس چیز کے بارے بات کرنے والے ہیں مارجن اور پیڈنگ ٹھیک ہے یہ ایک انتہائی استعمال ہونے والا ٹاپک ہے جو کہ فگما میں بسکتا ہے ھٹیمل میں پھوٹو شاپ میں کسی بھی گرافک چیز میں آپ کو یہ استعمال ہوتا دکھے گا ٹھیک ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے مارجن پیڈنگ ساتھ بسکتا ہے ہماری چیز ساتھ marche آپ قریب لانا چاہتے ہیں کتنا اوپر سے نیچے سے لیفٹ رائٹ دونوں زگر سے کتنی اس کو سپیس لے سکے تاکہ وہ کتنا اس سے دور ہو سکے یہ بورٹر سے کتنا دور ہو سکے ٹھیک ہے اس کا کام سٹائلنگا بھی ہوتا ہے الائنمنٹ کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مستعمال کرتے ہیں لیکن موڈرن ڈیو فلیکس بہت ساگریڈ آگیا اس کا استعمال فرح سے کم ہو چکا لیکن جب ہم کارٹس بغیرہ بناتے تو اس کا استعمال ہم لازمی کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو سٹیٹ کر سکے اور چیزوں کو ڈیزائن کو بہتر کر سکے ٹھیک ہے اب یہ جو کنڈیرن ہے جس میں اگر میں مارجن دیتا ہوں لیفٹ سے تو کیا ہوگا تو یہ پانچ پکسل تو یہ کیا کرے گا سپیس لے گا اس سائیڈ سے اس سائیڈ کی طرف ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ مارجن 5 پکسل کام کرے گا ساتھ ٹاپ کریں گا تو door یاوجود ہے جا کنڈیرن ہے اس کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کتنا اسے دور جا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں کی کتنا سے دور جا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں کی ٹاپ پیڈنگ ادھر آئے گا پوٹم ادھر لیفٹ ادھر رائٹ ادھر ٹھیک ہے اسی طرح کی ہوتا ہے یہ انہوں کیا ہوتا ہے یہ کام مارجن سے کر سکتا ہے لیکن بات ایک سی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے جب بہت سارے ایک مین کنٹینر کے اندر بہت سارے سب کنٹینر ہو ہم اس کو ایک ہی وقت میں اپنے حساب سے پیڈنگ مارجن دیکھے اس کی لائنگ مرک جسمیت کر سکتے ہیں اس کو ہم تلہے پریٹکل وقت سے سمجھتے ہیں یہ میں نے اپنا VS code open کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکے اگر نئی فائل کریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ ہوگی mp.html ٹھیک ہے مارجن پیڈنگ مارجن پیڈنگ off allavise کی پہلیٹ کرنا اس کے اندر بہت ساتے پہلیٹ کریں دیکھائے دیکھتا ہوں ساتے پہلیٹ کرنا کریں گا روز کے اندر میں کہیں بناتا ہوں فيز دور چائلڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں میرا کنٹینر ہے اس کے اندر کی چائلڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کی طریق سٹائلنگ کرنے کے لئے اس کو میں انر پر سٹائلنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے ڈیو ڈوٹ کنٹینر میں نے کیا اس میں آکے ساتھ پہلے اس کا ویٹس دی میں نے دو سو پکزل ہائٹ دی میں نے دو سو پکزل ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میرا اس کو بھی ویزیبل نہیں اس کو ویزیبل کرتا ہوں ٹو پکزل سولیڈ بلیک اب دیکھیں میرا کنٹینر یہاں ویزیبل ہو چکا ہے اگر دیکھیں یہ تو اتنا ہو گیا اس پوز کریں میں چاہتا ہوں میرا کنٹینر لیفٹ سے یہاں آجائے یا ٹاپ سے نیچے آجائے تو انہیں بھی کیسے کر سکتا ہوں مارجن پیڈنگ میں تو مارجن ہم دیکھیں ساتھ سے بلے ٹاپ دو سو پکزل اور لیفٹ بھی دو سو پکزل تو جسے کرتے ہیں کہ جتنا سکرین کا سائز اس طرح سے کیا کر رہا ہے یہ سپیسنگ لے رہا ہے ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ سے مارجن لیفٹ تو اس نے لیفٹ اور ٹاپ سے 200 پکزل کی سپیسنگ لے لی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس سے سپیسنگ دے سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مارجن لکھا پہلی پروپٹی ہوتی ہے ہماری ٹاپ کی ٹھیک ہے اس میں میں لکھا پچاس پکزل اس کے بعد ہی بوٹم کی سوری رائٹ رائٹ کی اس کو زیرو پکزل کر دیا اس کا بوٹم کی زیرو پکزل اور لیفٹ کی اس کو میں نے کر دیا 50 پکزل اس کو اگر میں کمیٹس میں سمجھاؤں تو یہ میرا بن جاتا ہے ٹاپ رائٹ بوٹم اور لیفٹ ٹھیک ہے تو یہ میرا کچھ اس کی پروپٹیز بندی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے کمیٹس کر دیا اب دیکھیں اب یہ تمہیں سمجھا کہ مارجن کیا ہوتا ہے اس کو میک لائن بھی لکھ سکتے ہیں سیپٹ سیپٹ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں چاہوں ہوں تو اس کو اٹھا لکھنا تو میں اس کو کر سکتا ہوں مارجن 50 پکزل تو کیا کرے گا چاروں پروپٹیز کو اپلائے کر دے گا ٹائم پر ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں ٹاپ ٹاپ بوٹم 50 پکزل ہو اور لیفٹ رائٹ ٹونٹی ہو تو دن میں یہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہ کرے گا پہلی پروپٹی ٹاپ بوٹم کو لیڈی سیکنڈ پروپٹی لیفٹ رائٹ کو لیڈی ٹھیک ہے پیٹنگ ہوتی ہے اب پیٹنگ کے لیے مجھے ایک انہیں پی انہیں کٹینر چاہیے اس کے لیے میں کروں گا ڈوٹ چائلڈ نام کا کٹینر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں آکر ویٹ میں کہتا ہوں اس کی ہنڈرڈ پکزل اور ہائٹ کر دی ہنڈرڈ پکزل اور اس کا میں نے بوٹر کر دیے جا کے ٹو پکزل گرین ٹھیک ہے سولیڈ گرین ڈینی ویزبل ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ میرا اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہیں کٹینر لیکن وہ جڑا ہوا ہے اوپر آلے باکس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر چاہتا ہوں کہ ٹاپ اور بوٹم سے سپیسنگ لے تو اس میں پیڈنگ یوں کس کرتا ہوں ٹھیک ہے پیڈنگ مین کٹینر کی جو پیڈنگ کٹینر اس میں جا کے پیڈنگ یوں کس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پیڈنگ سوری اس کو میں کر دوں گا پیڈنگ ٹاپ فشیل پیڈنگ پیڈنگ لیفٹ 50 pencil ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ٹاپ اور بوٹم سے پیڈنگ لے لی اب یہاں پر ایک ویشن آتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں چاہیے آپ کے دماغ میں باز آنے چاہیے کہ پیڈنگ دی ہے بورڈر دیا تو اس اچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا لنک ہے ڈسکریشن میں دو میں سمجھایا تھا کہ اس میں ہم پروپٹیوز کرتے ہیں باکس سائزنگ بارٹر باکس تاکہ جو ہمارا باکس موڈل ہے وہ اتنی ہی سپیس لے اگر سپیسنگ دے نہیں ہے تو انر دے نہ کہ آؤٹر دے اس کا سائز نہ بھرائے بلکہ پیڈنگ کو اندر ہی رہنے دے اندر کی سائیڈ پر کمپریس کرے نہ کہ آؤٹر اس کو سائز کو انکریز کر دے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک چیز اس میں میں نے بتا چکا ہی تھی پیشلی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں جا کے پیشلی ویڈیو میں نے کیوں استعمال کیا رہا ہے اس کو فیلہ ہمیں کر رہتا ہوں چلوکے تو اس میں یہ تو سمجھ چیز ہے کہ ٹاپ بوٹم کیسے کیا ٹھیک ہے اس میں لیفٹ رائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ بوٹم بھی کر سکتے ہیں اگر ایک لائن بھی لکھنا ہے جیسے میں نے اوپر رہا بتایا اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں بات یہ آتی کہ اندرہ والے کنٹین ہے اس کی جو سائزنگ ہے لیفٹ رائیٹ اوپ بوٹم اس کے کتنی سپیس لی اس طرح ہمیں چائلڈ میں آکے یہی کام ہے مارجن کی بنا پر کر سکتا ہوں مارجن جیسے لیا میں نے ٹاپ مارجن ٹاپ ٹونٹی پکزل تو یہ دیکھیں ہم نے پیرنٹ کی لحاظ سے ٹاپ اس نے لے لیا ٹونٹی پکزل اور مارجن دے دیا میں نے لیفٹ ٹونٹی پکزل دیکھیں ہم نے کیا کیا وہی کام جو ہم پیڈنگ سے کروا رہے تھے پیرنٹ کی بدولت اب ہم چائلڈ کی بدولت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چائلڈ کی بدولت کر رہے ہیں مارجن اب پیرنٹ کے لیے چائلڈ پیڈنگ کی طرح استعمال ہوگا اور چائلڈ کے لیے پیرنٹ مارجن کی طرح استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو سمجھنے کا تو اس طرح ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اچھا اگر میں چائلڈ کے اندر کچھ چیز کو کمپریس کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سک ہمارے پاس اس کا چائلڈ آویلیبل ہو تو ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا مارجن پیڈنگ کا فلو ٹھیک ہے مارجن ہوتا آؤٹر اور مارجن ہوتا ہے اینر ٹھیک ہے اینر میں کتنا کمپریس کرنا ہے وہ پیڈنگ ہے جو باہر سے کرنا وہ مارجن ہے آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے مارجن پیڈنگ کا اگر کوئیسٹن ہے تو مجھے کمیٹ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھو لیکن تو لائچ سسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے ل ہمارجن کو ساتھ جھوڑے رہیں اکی خدا حافظ